بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیار آل ویورز ویلکم ٹو ایلرن ویچ زاکر امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک خیریت سے ہیں آج ہم تھوڑا سا اپنے ٹاپک سے ہٹ کر کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آج ہم ایک آنگوئنگ ایک سکولرشپ ہے جو سٹورنٹس ابھی گریجویٹ ہو چکے ہیں سکسٹینیئر ایڈوکیشن یا ایٹینیئر ایڈوکیشن سے فارغ ہو چکے ہیں ان کو ڈگری مل چکے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک زبردست موقع ہے کہ یوکی کی گورنمنٹ نے کومن ویلڈ سکولرشپ کے نام سے ایک سکولرشپ اناؤنس کیا ہے ہر سال ستمبر اکتوبر نومبر کے اندر جو ہے یہ سکولرشپ اناؤنس ہوتے ہیں اور اس میں جو کومن ویلڈ کی کنٹریز ہیں جو ترڈ ورڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ سکولرشپ اناؤنس کی جاتا ہے اس میں فولی فنڈڈ سکولرشپ ہے ان کی ٹیویشن فیس ہے ان کے میڈیکل ایلاؤنسز ہے اور ان کے فوڈ ہے ان کا ٹریول چارجز سارا جو ہے وہ یوکی گورنمنٹ وہ پروائیڈ کرتی ہے سکولرشپ کو پاکستان کے اندر ہائیر ایجوگیشن جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے اور ہائیر ایجوگیشن کے طرح جو ہے وہ یوکی گورنمنٹ جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو لے کے جاتی ہے اور ان کو وہاں پہ گریجویٹ اور پوز گریجویشن ان کی کرواتی ہے آپ کسی بھی سکولرشپ کے اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے آپ نے اس کے اندر سب سے پہلے الیجیبیلیٹی کرائیری دیکھنا ہے تو الیجیبیلیٹی کرائیری کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پاکستانی سٹیزن ہو یا آپ آزاد کشمیر کی سٹیزن ہو ٹھیک ہے تو آپ الیجیبیل ہیں سیکنڈلی آپ جو ہے ستمبر اکتوبر دو ہزار بائیس یعنی ابھی دو ہزار اکیس چل رہا ہے اگلے ستمبر اکتوبر تک جو ہے آپ کی جو سکسٹین یئر یا ایٹین یئر گریجویشن جو ہے وہ مکمل تیار ہو آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ریڈی ہو اور آپ یوکے میں وہاں پر سٹیڈی کے لیے تیار ہو تیسری بات ڈگری وہ فرسٹ کلاس ہونی چاہیے اگر آپ کے دو سیکنڈ ڈیویجن ہیں اگر آپ کی جو ڈگریز ہیں اس کے اندر آپ کی دو سیکنڈ ڈیویجن ہیں وہ ایلاوڈ ہیں لیکن فائنل جو آپ کا پریویس فائنل ایکزیم ہے اس کے اندر آپ کی سیکنڈ ڈیویجن نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر آپ کی فرسٹ ڈیویجن ہونی چاہیے اگر آپ نے پہلے سے کوئی سکولرشپ یہی والا یعنی کومن ویل سکولرشپ آپ نے اویل کیا ہے تو آپ دوبارہ اس سکولرشپ کے لیے الیجیبل نہیں ہیں یا آپ نے پاکستان کے اندر ماسٹرز یا پی ایش ڈی ایم فیل یا پی ایش ڈی کے اندر آپ نے ایڈمیشن کیا ہوا ہے آپ کے وہ آن گوئنگ ہیں تو آپ اس پروگرام کے لیے الیجیبل نہیں ہیں اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ اس کولرشپ کے طرح یوکی میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو اٹلیسٹ یوکی کے اندر جس یونیورسٹی کے اندر جس پروگرام کے اندر آپ انرول ہونا چاہتے ہیں تو کم از کم آپ کے پاس ایک ایسا سپروائزر ہو جو آپ کو سپورٹ کرے اس کا کانسنٹ ہو یا اس کا اپروول آپ کے پاس لیٹر موجود ہو تو آپ اس پروگرام کے لیے اس کولرشپ کے لیے الیجیبل ہے آپ کی سارے ڈاکومنٹیشن وہ ریڈی ہونے چاہیے آپ کے پاس دو ایسے پروفیسرز یا ایسوسیئیٹ پروفیسرز منیمم اس کے ریفرنس لیٹر ہونا چاہیے جب آپ آن لائن فارم فیل کرتے ہیں یوکی گورنمنٹ کے سکولرشپ کی تو اس آن لائن فارم کے اندر آپ کے دونوں ریفریز وہاں پر آن لائن اپنا فارم فیل کریں گے اور آن لائن اپنے ڈاکومنٹیشن کریں گے اور سب سے آخر میں یہ بات کہ اس پروگرام کے اندر اس کولرشپ کے اندر آپ کو الیجیبلیٹی کے لیے ایچ ایسی ایک اپٹیچوٹ ٹیسٹ ہیٹ ٹیسٹ ہائیر ایڈوکیشن اپٹیچوٹ ٹیسٹ ایچ ایسی کنڈک کرے گی اس کے منیمم مارکس جو پاسنگ ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہے یعنی ہنڈرڈ میں سے آپ کو منیمم سیونٹی مارکس لینے ہیں تو آپ اس پروگرام کے لیے اس کولرشپ کے لیے الیجیبل ہیں تو یہ اس کی الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ ہو گئی الیجیبلیٹی کرائیٹیری کے بعد آپ نے اس پروگرام کے اندر جو ہیں فارم کو کس طرح فیل کرنا ہے اپلیکیشن پروسیجر کیس طرح ہے اپلیکیشن پروسیجر دو سٹیپس ہیں اس میں پہلا سٹیپ ہے اگر آپ ایم فیل یا پی ایج جی کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو کومن ویل سکولرشپ ہے اس کے آن لائن ویب سائٹ لنک میں نے ڈسکرپشن میں دی ہے وہاں پر آپ پہلے اس کو فیل کر لیں اس کے اندر جتنی ریکوارمنٹس ہیں سب کو فیل کر لیں اس کے بعد پھر سیکنڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے پھر سیکنڈ میں آپ نے اس کو ایچ ای سی کی ویب سائٹ ہے وہ بھی میں نے لیک میں دی ہوئی ہے آپ نے ایچ ای سی کی ویب سائٹ اس کو بھی فیل کرنا ہے دونوں کا فیل کرنا ضروری ہے اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی آپ نے فیل نہیں کیا تو آپ کا یہ سکوررشپ یا یہ پروسیجر آگی فردر وہ پروسیڈ نہیں ہوگا اس اپلیکیشن کے اوپر جو یوکے کی پروسیسنگ ہے اس پہ آپ کو کوئی خرچہ نہیں ہوگا کوئی فیس نہیں ہے لیکن پاکستان ایچی سی پورٹل پہ جب آپ اپ ڈیٹ کریں گے اس کو فیل کریں گے تو آپ لاسٹ میں ایٹھ ہنڈٹ آن لائن جو ایچی سی اپٹیچوٹ ٹیسٹ ہے وہ اس کی فیس آپ پے کریں گے آن لائن اور اس کے لئے کوئی ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنا یا کوئی ڈاکومنٹس بھیجنا ضروری نہیں ہے اپلوڈ کرنا ضروری ہے ڈاکومنٹ بھیجنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے اپلیکیشن فیس ٹوٹل ایٹھ ہنڈٹ روپیز ہے اچھا اور اس کا جو لاسٹ ٹائم ہے لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ہے فرسٹ نومبر دو ہزار اکیس چار بجے ساپہر ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی تو چار یا پانچ اکتوبر ہوگا تو آپ کے پاس تین ہفتے ہیں ٹھیک ہے تین ہفتوں کے اندر اندر آپ اس اپلیکیشن کو پروسس کر سکتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں آپ کو ایچی سی اپٹیچوٹ ٹیسٹ کی میں فارمیٹ بتا دوں کہ اس کے اندر کون کون سے سبجیکٹ ہو سکتے ہیں تو اس کے اندر انگلیش ہے اور انیلیٹیکل ریزننگ ہے اور کونٹیٹیٹیو ریزننگ ہے یا میٹس ہے ٹوٹل ہنڈیڈ نمبرز ہیں ہنڈیڈ نمبر میں سے آپ کو منیوم سیونٹی مارکس آئی ہیں میں نے سارے لنکس ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہیں ویڈیو کے تو آپ لنکس کو فولو کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی